جی آج یہاں سری نگر میں این ام او پی ایس کے بینر کے انڈر ایک میٹنگ ہوئی ایکسیکیٹو بارڈی کی میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے کچھ اپائنٹمنٹس اس میں نومینیشنز کی چونکہ ہم نے یہاں پر ہمارے موجود ہے جو کلویر سیم سر جی یہ پروینشل پریزیڈنٹ ہے جمہو کے الیکٹرک ایمپلائیز یونین کے پریزیڈنٹ ہے کلویر سر تو ہم نے انہیں یہ ذمہ داری بھی سوپی ہے کہ یہ این ام او پی ایس کے آج کے بعد یہ این ام او پی ایس اورگنیزیشن کے یہ جمہو پروینشل پریزیڈنٹ جمہو رہیں گے اور ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ جو جمہو سے آئے ہوئے ہمارے مہمان الیکٹرک ایمپلائیز یونین کے گوتم سر ہے ہم گوتم سر سے یہ آپ سے کہنا چاہیں گے کہ گوتم سر بھی آج کے بعد پروینشل ایکزیڈ کی جو باڈی میں کلویر سر کا ہاتھ بٹائی ہے اور یہاں پر موجود ہے ہمارے جو سعید گلزار صاحب ہے یہ ہے ہمارے تحصیل پریزیڈنٹ سنگپورا کلان کے گلزار صاحب یہاں پر موجود ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہے ہمارے تحصیل پریزیڈنٹ اقبال صاحب جو آج کے بعد تحصیل پریزیڈنٹ اوری کا عوضہ سنبھالیں گے ہماری یہ آلڈی پٹوار ایسوسیشن ایمپلائیز یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہے اور آج کے بعد این ایم او پی ایس آرگنیزیشن یونٹ کے ہمارے ڈسٹرک وارہ ملہ کے اوڑی تحصیل میں ایس تحصیل پریزیڈنٹ کا ہم کریں گے شیئر طارق صاحب جو کچھ وجہات کی بنا پر آج تک تھوڑا گھر کی مصروفیات کے وجہ سے تھوڑا کچھ میٹنگز میں نہ آ پائے اور ہم ان کا والہانہ استقبال کرتے ہیں یہ ہمارے آلڈی جب این ایم او پی ایس یونٹ یہاں پر سٹارٹ ہوا تھا تو اس کی شروع ہمارے شیخ طارق صاحب جو الیکٹرک ایمپلائیز یونین کے ایک سینر آہ کاری کرتا ہے یہ ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ سری نگر اس آرگنیزیشن کے آہ ساتھ پھر جڑ گئے ہیں ان کا موسٹ ویلکم اور ہمارے بہت سارے یہاں پر آئے ہوئے مہمان جو آہ نیو اپوائنٹس ہوئی ہے جن میں سے ہمارے آہ یہاں مقصود صاحب ہم نے ایکزیکیٹو بارڈی میں سے یہاں پر لایا ہے ایکزیکیٹو پروینشل ایکزیکیٹو بارڈی میں اور ہمارے انصار صاحب یہاں پروینشل ایکزیکیٹو بارڈی میں آئے آج کی مٹن کا مقصد یہ تھا ہمارے یہاں سے مشتاق صاحب بھی یہ تاثیر پریزیڈنٹ کنزر اس کو یہاں پر این ایم او پی ایس کے بینر کے انڈر ایس تاثیر پریزیڈنٹ کنزر یہ آج کے بیت کام کریں گے یہاں پر آج یہ مٹنگ سرین اگر کے اس یہاں آج ہم نے سرین اگر کے اس پروینشل مٹنگ میں یہ فیصلے لیے ہیں باز اکتا طور ہمارے اس آہ مٹنگ میں شامل تھے ہمارے کشمیر ایم او پی ایس وزار احمد جو پانٹ جی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایم پلائے حضرت کا کشیر تیرا اسی کے بیچ میں وائچو چیرمنڈ حرامد بابا صاحب وائس پریزیڈنٹ این ایم او پی ایس یو ڈی محمد ربی ملک صاحب ان کے بیچ آج آپ دیکھتے ہیں بہت تابوسٹ لیڈرز نے آئی ایم او پی ایس میٹنگ میں شموریت کی تو ہمارے یہی مسئل ہی رہی گی ریاستت کے یو ڈی کے لیپنگ گورننر شیری منور سنجی سے کہ ہم آپ سے عدبان گزارش کرنا چاہتے ہیں کی ان پی ایس پالسی جو ہے یہ ملازمیوں کے لیے ایک ناکز فالسی ہے بلک اس کو اب نان پنشن بتا رہے ہیں تو ہم آپ سے عدبان گزارش کرنا چاہتے ہیں جنگو کشمیر میں پوچٹ آپ جنووری دو ہزار دس میں جو ان پی ایس پالسی ملازمین کے لیے لاغو کی گئی ہیں وہاں ایک قابل ہے یہ قبول نہیں ہےلہی ہم آپ سے عدبان گزائج کرنے چاہتے ہیں کہ آپ مرکز کو لکھئے کہ منازمین حضرات اس پالسی سے ناراض ہیں اس پالسی کو ریوک کر کے پھر سے یہاں پہ اول ڈیپینشن باگ کیا جائے جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہندوستان کے شہر سیٹیٹوں میں اس پالسی کو ریوک کر کے وہاں پہ پھر سے اول ڈیپینشن باگ کیا گیا ہے تو اسی طرح انپی ایس ایمپلائیز جے کی یوٹی کے آپ صاحب سے استعداد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ڈیپینشن باگ کیا جائے آپ سب جانتے ہیں کہ مرکزی گورنمنٹ نے وہاں پہ دوہزار چار میں وہاں پہ اینپی ایس پالسی لاکھو کی گئی اور یہاں جمہو کشمی میں اسی طرح فوشٹاپ جلوری دوہزار دس میں لاکھو کی گئی ہیں تو جس پالسی کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں ہماری ہندوستان کی کونی کونی میں یہی آواز آ رہی ہیں کہ اس پالسی کو آپ سکرپ کر کے پھر سے اول ڈیپینشن باہر کیا جائے اسی لیے ہم نے آج یہاں پہ سیڈ اگر میں ان ذمہ داروں کے بیچ یہ میٹنگ کی اور سب یہ آ رہا ہے سب کی استعداد ہے گورنمنٹ صاحب ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں ہم آپ کے حصہ ہے ہم آپ کا ایک حصہ ہے تو لیکن ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی ایمپلائیز کو جسم میں درد ہوگا تو ٹانگ ہم اسے ضروری کرے گی تو ہم آپ کا حصہ ہے مہربانی کر کے آپ مرکزی سرکار کو لکھئے کہ اس پالسی کی وجہ سے یہاں کے ایمپلائیز ناراض ہیں پریشان ہیں آپ دیکھیں اگر ہم ایمپلائیز کی بات کریں گے جو ریٹیر ہوئے ہیں آج تر تو ان کی جو پنشن ملتی ہیں پانچ سو چھ سو ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو سے اوپر کسی کو پنشن نہیں ملتا ہے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ سوپور بارہ ہم بڑھ گا ہوں کی بات کریں گے یہاں پہ میں ایک باداؤں گے بات بادانا چاہتا ہوں ایک پیچر جو پیٹی فائی دازنڈر یا سیلری لیتا تھا لیکن جب وہ ریٹیر ہوا تو پنشن اس کو بارہ سو پچاس ملتی تھی اس مہنگائی کے دور میں گورنر صاحب آپ انصاف کیجئے اس مہنگائی کے دور میں ایک گیس سرنڈ رہنے سو نسو دو آزار دو آزار میں میں ہوتا ہے تو بارہ سب یہ پینشن لینے والا یہ فیملی جس کے ساتھ ملتی تھی چلیں تو وہ خود کشی کرنے پہ مجبور ہیں تو یہی ہماری گزائی شریف کی گورنر صاحب مہرمانی کر کے آپ ایک نوٹ بھیج دیجئے ملکجی سرکار کو کہ جمع کشمیر کے تمام ایمپلائیز کی ڈیمانڈ ہیں یہ بڑی ڈیمانڈ ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اینم اوپیس جس کے ساتھ تیس دیپارٹمنٹ دور چکے ہیں اور تیس دیپارٹمنٹ کے تمام ایمپلائیز کی یہی ڈیوانڈ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے پھر اور ڈی پیشن باہر کیا جائے تھانکس